اس کی جو مدد ہے وہ انڈیا سے آئی آپ جان کر حیران رہ جائے لیکن تھوڑی سی بھی شرم نہیں آئی اور کیا ہو گئے لوگو کچھ شرم کرو کچھ حیاء کرو کیا ہو گئے موت کو کیوں بھول گئے ہو انڈین سیٹیزن نے پاکستان کے ایک اونٹ کے لیے کیمل کے لیے ایک آرٹیفیشل ٹانگ بنائی آرٹیفیشل نے تیار کیا اور اس کو پاکستان کے اس اونٹ کو لگایا جائے گا عید سے قبل منافع خوروں نے مہنگائی کی چھوری چلا دی ہے سبز مسالوں کی قیمت آسمان کو شونے لگی ہیں پیاز ٹیماتر سبز مرشیں ادرک لیسن سب مہنگا ہو گیا کراچی میں ٹیماتر کی قیمت میں ایک دن میں ایک سو چالیس روپی تک اضافہ ہوا لیمو اور دھنیاں کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے اندر مسلمانیت کہاں ہے کہاں ہے ہمارے اندر انسانیت کہ جس کو ایک وڈیرے نے ایک فیوڈل لارڈ نے صرف اس وجہ سے اس کی ٹانگ کار دی کیونکہ وہ اس کے کھیتوں میں داخل ہو گیا دوسرے ملکوں میں رہے سستی ہوتی ہیں وہ حد پاکستان ہے یہاں پر چیزیں مہنگی کر دی جائیں یہ کہہ رہے ہیں آٹا یہاں پر پچیس روپے کلو ہے ادھر ایک سب چاس روپے کلو ہے اے زبان جانور کی ٹانگ کار دی چند پودے کھا لیے کتنا نقصان کر لیا ہوگا کتنے پودے بیچارے اونٹنے کھا لی ہوں گے انڈیا نا وہ جو کام کیا ان کے سیٹیزن نے جس نے بھی یہ کام کیا ان کے لیے بہت رسپیکٹ ہم کرتے ہیں جو پاکستان کی انفلیشن ہے وہ صرف جون میں صرف جون اس مہینے میں 21.3 پرشن پر گئی ہے کہ عوام آج جس خوفناک مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں نا اس کی بھی کبھی ہم نے مطلب ایک عمر گزر گئی اپنے بڑے بڑوں سے سن لیں پاکستان نے کبھی ایسا حال نہیں دیکھا ایک خبر سامنے آئی ہے جس سے یہ پتا چلا ہے کہ ایک انڈین سٹیزن نے پاکستان میں ہونے والے ایک بہت خوفناک اور خولناک واقعے پر اپنی خدمات پیش کی ہیں اور انڈین سٹیزن نے پاکستان کے ایک اونٹ کے لیے کیمل کے لیے ایک آرٹیفیشل ٹانگ بنائی آرٹیفیشل نے تیار کیا اور اس کو پاکستان کے اس اونٹ کو لگایا جائے گا کہ جس کو ایک وڈیرے نے ایک فیوڈل لارڈ نے صرف اس وجہ سے اس کی ٹانگ کر دی کیونکہ وہ اس کے کھیتوں میں داخل ہو گیا تو ذرا اس کی ڈیٹیلز دیکھے لیتے ہیں لیکن اس خبر سے ایک بار پھر انڈین ہیمانیٹی شائنز بھارت میں جو انسانیت ہے اس واقعے سے اس کا پتا چلتا ہے ایک بار پھر بھارت کی طرف سے پاکستان کی مدد کی گئی ہے لیکن ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ ایک پاکستانی لڑکی کو انڈیا کے نے ایک دل فراہم کیا تھا انڈیا کا دل لگایا گیا تھا ایک پاکستانی لڑکی کو لیکن اب پاکستان کے ایک اونٹ کو بھارت کے ایک سٹیزن نے اس کی جو ٹانگ ہے وہ بنا کر بھیجی ہے ذرا اس کی ڈیٹیلز کچھ اس طریقے سے ہیں کہ ایک دو دن پہلے یہ واقعہ بہت زیادہ وائرل ہو گیا اور سب اس کے اوپر توبہ توبہ کرنے لگے اس کی وجہ یہ ہے کہ خبر یہ سامنے آئی کہ سانگھڑ میں سندھ میں ایک وڈیرے نے فیوڈر لارڈ نے صرف اس وجہ سے ایک اونٹ کی ٹانگ کلہاری سے کٹ دی کیونکہ وہ اس کے کھیتوں میں داخل ہو گیا تھا اور اس کے فارمز پر وہ چر رہا تھا یعنی وہ وہاں پر کھا رہا تھا گھاس اور جو بھی لگوی تھی تو اتنا غصے میں آیا وہ وڈیرہ کہ اس نے اس اون کی ٹانگ کار دی پہلے تو اس خبر پر ہی ماتم کریں یا ہم کیا کریں آج پاکستان میں قربانی کی عید منائی جا رہی ہے اور اونٹوں کو جس طریقے سے زباہ کیا جاتا ہے وہ جس نے دیکھا ہے صرف وہی جان سکتا ہے مطلب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انبلیویبل ہے وہ بات اتنے ظالمانہ طریقے سے یہ کام ہوتا ہے کہ حیرانی ہوتی ہے حیرانی ہوتی اتنے ظالمانہ طریقے سے ہوتا ہے تو خیر کسی کو آپ کسی جانور کو مار رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں اس کے اوپر وہ آپ آرام سے کریں یا اس پھر ظالمانہ طریقے سے کریں وہ تو پھر ایک الگی ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی ہم ذرا اسی خبر پر رہتے ہیں تو دیکھیں وہاں پر پھر یہ کہا گیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کیونکہ اب یہ تو بچارہ وہ ہو گیا تو اس کو کٹ لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں فٹا فٹ وہ تو ایک ذریعہ پیدا ہوگا کٹو کٹو جی فٹا فٹ کٹو دکھاؤ لیکن پھر بھارت کی طرف سے انڈیا کے ایک سیڈیزن راجندرہ نام آ رہا ہے ان کا انہوں نے کہا کہ ان کی وہ جو ٹانگ ہے وہ انہوں نے تیار کر لی ہے وہ حصہ ولم اور وہ اس کو پاکستان کو ڈونیٹ کریں گے یہ انہوں نے کوئی بیچی نہیں ہے ٹانگ بلکہ وہ ڈونیٹ کر رہے ہیں لذیر اسپکوان پڑھیں گے مہنگے لاہور میں عید قربان پر ہر مسالے کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا پرائس کنٹرول کمیٹیوں کی خاموشی پر شہری پریشان ہے عموماً ان دنوں میں بیشی بندیوں میں خاصا رش ہوتا ہے لے اور بیوپاری اور خریدار بھاوتاوں میں مصروف نظر آتے ہیں لیکن اس دفعہ ویسا نہیں ہے معاملہ کیونکہ ہر دفعہ مہنگائی تو ہوتی ہی ہے پشتی دفعہ سے زیادہ لیکن اس دفعہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا مہنگائی کی جنرلی تمام حدیں عبور ہو چکی ہیں تو یہ وہ والے مناظر جو ہیں وہ دیکھنے کو نہیں مل رہے اس سال پہلے جیسا محول بلکل نہیں ہے مویشی منڈیوں میں روایتی رونک نظر نہیں آ رہی خریداروں کا شکوہ ہے کہ پچھلے برس کے مقابلے میں قربانی کے جانوروں کی قیمتیں جو ہیں وہ دھگنا بڑھ گئے بھے کس چیز کی نہیں بڑی تو ان کی کیوں پیچھ رہ جائے گی اگر بھائی اس ویسد ہے تو اس کا اثر یہاں پر بھی آئے گا لیٹرلی جانور اگر آپ لے بھی آئے تو اس کا چارہ اگر دن میں آپ دھائی سو تین سو کا پر جانور اگر آپ آ جاتا تھا پہلے تو اب اس سے معاملہ تجاوز کر گیا ہے بڑے اور چوتے جانور پر ویری کرتا ہے دوستو ایک وڈیرے نے اتنا بڑا ظلم کیا جانور کے ساتھ یقینی طور پر اس سے پہلے آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو میں اس کے اوپر تھوڑا تفصیل سے بات کرنے والا ہوں جی ہاں ایک اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی گئی ہے زندہ سلامت اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی گئی ہے اور اونٹ کا قصور یہ تھا کہ وہ ایک وڈیرے کے کھیت میں جا کر اس نے چند پودے کھا لیے تھے تھوڑا سا گھاس کھا لیا تھا تو اس کی سزا دینے کے لیے وڈیرے کے چمچے کٹچوں نے وڈیرے کی سربرائی میں اونٹ کی جو ہے وہ ٹانگ کاٹ دی ہے بے شرمی کے انتہا ہے بے حصی کے انتہا ہے کہاں ہے ہماری مسلمانیت ایک طرف جو ہے سعودی عرب کے اندر لاکھوں مسلمان حج کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے وہاں پہ گئے ہوئے ہیں اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا مانگ رہے ہیں توبہ کر رہے ہیں اپنے گناہوں کی بخشش مانگ رہے ہیں لیکن دوسری طرف بے حصی کے انتہا ہو گئی ہے ایک جانور نے چند پودے کیا کھا لیے اور وہ ایسا جانور ایسا جانور جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھا اب آتے ہیں اس ویڈیو کی تفصیل کی طرف کہ یہ واقعہ کون سے علاقے میں ہوا ہے جناب یہ سندھ کا علاقہ ہے سانگڑ اور سانگڑ کے کچھ کلومیٹر دور دور دراز ایک گاؤں ہے اور اس گاؤں کے اندر ایک ہاری کا اونٹ جو تھا بیچارہ بے زبان اونٹ جس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ جو زمین ہے یہ جو پودے ہیں میرے مالک کے ہیں یا کسی اور کے ہیں وہ بیچارہ شاید مالک کے علاوہ کہیں جا رہا ہوگا یا گھر سے نکلا ہوگا پتہ نہیں چلا ہوگا کیونکہ عام طور پر بڑے جو کھلے علاقے ہوتے ہیں جنگل کا ایرہ ہوتا ہے دھیات کا ایرہ ہوتا ہے تو یہ جو بڑے جانور ہیں وہ زیادہ تر ایسے پھرتے رہتے ہیں تو اس اونٹ نے جا کر ایک وڈیرے کے کھیت میں سے چند پتے کھائے اور اس کو پکڑ لیا وڈیرے کے گھنڈوں نے اور پہلے تو اس اونٹ کے اوپر تشدد کیا ہم اپنی طاقت کے نشے میں اتنا بہت سو چکے ہیں ہمیں یہ بھول گیا ہے کہ یار ہمیں موت بھی آنی ہے اور اگلا قدم ہمارا قبر میں ہے ہر مذہب کے لوگ اس چیز کو جانتے ہیں کہ آج نہیں تو کل ہم نے قبر میں جانا ہے اور مرنا ہے اور سارا حساب ہو جانا ہے اس کے باوجود اس کے باوجود آج دیکھیں حج کیا دن چل رہا ہے سعودی عرب کے اندر لاکھوں لوگ حج کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں